السلام علیکم دوستو مائی کے آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رحیلہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہیں وہ عائشہ کے سامنے آکے کھڑا ہونا چاہتی تھی اور آلیہ کی شادی کا جب اس کو پتا چلا کہ آلیہ کے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس نے آلیہ کو اجازت دے دی کہ تم یہ کر لو اور آخر کار آلیہ کی شادی کے بعد بہن سے ملنے کے بہانے وہ عائشہ کی امی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کے کہتی ہے کہ اپنی نفرتوں کا بدلہ ان دونوں بچوں سے نہ دو میری اور اپنی نفرتوں کو ایک سائٹ پہ رکھو اور ان کی زندگی کو خوشیوں میں جینے رو جس پہ آشہ کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد ہوگی کہ تم میری ماں کے گھر تک پہنچ آئی ہو تم نے یہ حمد کی ہی کیسے جس وہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ دونوں کا نصیب ہے اور ان دونوں کے اوپر اس کا اثر نہ ڈالو جس پہ آشہ کہتی ہے اگر تمہیں اپنی بہن کی خوشیاں چاہیے تو حبیب کو چھوڑ دو یہ سننا تھا کہ رہیلا چپ کی چپ ہو جاتی ہے اور اس کی شکل دیکھتی ہے کیونکہ رہیلا کے ہاتھ تو ایک موقع آ گیا ہے کہ آشہ کو اور تکلیف دینے کا آلیا کے ذریعے خیر ویورز اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ فاخر اور انی میں تناؤ اور بھرتا چلا جا رہا ہے فاخر نے ایک اور غلطی کر دی پہلے تو آمنہ کا قصہ انی کے سامنے آ گیا اور سب گھر والوں کو پتا چل گیا جس پہ فاخر کے مو پر ایک زوردار تھپڑ پڑ گیا لیکن اس کے باوجود فاخر سمجھا نہیں کیونکہ وہ انی کو ابھی تک دماغ کے طور پر اپنی بیوی ایکسپ نہیں کر رہا اور کسی بھی سورج شاید نہ کرے گا خیر وہ انی کو کھانے پر لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ اس گلے کے لڑکے کو بھی بلا لیتا ہے جو روز اینی کو دیکھنے کے بہانے اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اینی اس کو کہتی ہے یہ نکاح ہے کوئی مزاق نہیں ہے اور فاخر کہتا ہے اس نکاح کی وجہ سے تو ہم تونوں پھر سے ہمیں ہیں آخر جان چھڑواؤ اس نکاح سے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم بھی فسی ہو اور میں بھی فسی ہو یہ مجبوری کے نکاح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی بھی گلی کے مجھل کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو گے اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی جس سے فاخر کو شائع شرمندی کی کھول لیکن مجھے نہیں ہی لگتا کہ فاخر کو اس میں کچھ بھی غلط نظر آئے گا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت اور کسی بھی حالت میں اینی سے جان فرمانا چاہتا ہے اور اینی کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے